آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے سمارٹ ٹی وی کی بلنگ کے حوالے سے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ سمارٹ ٹی وی کو کیسے پرچیز کریں اور اس کے بلنگ کتنی ہوتی ہے منتلی بلنگ کتنا ہوتا اور کس کس پیکیجز کے اوپر یہ فری ہے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کو میں دینے جا رہا ہوں بلکہ ایمال کہ آپ کو میں پمپلیٹ بھی دکھاتا ہوں سمارٹ ٹی وی پر کیا کیا پیچرز ہیں اور اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے اور کس کس پیکیجز کے اوپر یہ بلکل فری ہے اور کس کس پیکیجز کے اوپر آپ کو فل پیمر جو ہے اس کی دینی ہوگی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی دیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اس کی پیکچر بھی میں آپ کے پاس سکریل یا اپنی ویڈیو میں ایک سائٹ پر لگا دوں گا تاکہ آپ اس سے دیٹیلز جو ہے وہ لے سکے تو یہاں بھی بتایا گیا کہ پیٹی سیل کا جو منتھلی بل ہوگا جس طرح کیبل کا منتھلی بل ہوتا ہے اس کا بھی اسی طرح ہی پانسو پچیس سو روپے مہانہ جس کو میں لائرنٹ کہہ سکتا ہوں کہ رینٹہ پیٹی سیل سمارٹ ٹی وی کا وہ ہے اور اس کے ساتھ ہی تھری ہنڈرڈ روپیز جو ہیں وہ اس کے منتھلی ڈیوائس کے چارجز ہیں اگر آپ ڈیوائس کے چارجز کی بات کریں تو ڈیوائس کے جو لمسم چارجز ہیں کہ آپ ڈیوائس ایک ہی بار میں پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں آپ سکس تھاؤزڈ دیں گے تو ڈیوائس آپ کی پروپٹی ہو جائے گی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو منتھلی جو ڈیوائس کی انسٹالمنٹ وہ نہیں آئیں گے جس آپ کو پھر فائی ٹوونٹی فائی روپیز جی اس کے جو ہیں آپ کو چارجز پیگ کرنے ہوں گے تو اگر میں بات کروں کہ اگر آپ لمسم پیمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس کے ٹو ٹری ہینڈر روپیز پر منتھ ڈائی سال کے لیے آپ کو پیمنٹ دینا ہوگی اس اسٹالمنٹ دینا ہوگی جو کہ ڈائی سالوں میں ٹری ہینڈر کے حساب سے نو ہزار پی جو ہیں وہ بنتے ہیں تو اب اس کو یہ میں بتاتا چلو کہ یہ کس کس پیکیجز کے اوپر فری ہے تو یہ میں بتاتا چلو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ پانسو پچیس روپے مہانہ اور آٹھ ہم بی یا زائد کے انٹرنیٹ پیکیجز کے لیے فری تو اس میں مطلب یہ کہ آپ کو ڈیوائز کی پیمنٹ یا انسٹالیشن چارجز تو دینے ہوں گے لیکن رنٹ آپ کو 525 کا فری ہے تو بہت اچھی چیز ہے یہ بہت اچھا پیکیج ہے بہت سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو ابھی نہیں معلوم کہ کیا یہ آٹھ ہم بی کے اوپر بھی فری ہے کہ نہیں آٹھ یا آٹھ سے اوپر کوئی بھی پیکیج لیں تو اس کے اوپر یہ بلکل فری ہے لیکن دیوائز کے چارجز ایک تو آپ کو لمسم 6000 پے کرنے ہوگے یا پھر آپ کو 300 اسٹالمنٹ پر ڈائی سالوں میں دینے ہوگے یہاں پہ دو قویسٹنز ہیں جن کے جوابات میں دینا چاہوں گا جو کہ دینا بھی بہت ضروری ہے اور آپ کو علم میں ہونا بھی چاہیے کہ بہت سے ایریوں میں سمارٹ ٹی وی نہیں چل پاتا یا ہماری ایریے کی ایکسٹینج یا پھر سٹاپ کہتا ہے کہ آپ کی ایریے میں سمارٹ ٹی وی کار حمل نہیں ہے چلے گا نہیں ان کی ایک ایک جینیون ریزن بھی ہے کہ آپ ہی لائنز اس حساب سے سپورٹ نہیں کرتی جس وجہ سے آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو آفر پھر آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے جن ایریے میں ویڈی سلک کنیکشنز ہیں ان کے احسانات بڑے ٹھیک ہیں ان کی لائنز ٹرینز اچھی آرہی ہے ان کا انٹرنیٹ اچھا کنیکشن چل رہا ہے وہ تو پرچیز کریں مطلب کہ بارہ چھتیس پہ آرڈر بکرمائیں اور ان کا آرٹ کے آرٹ سے اوپر پیکج ہے تو وہ اس سرویس کو آویل کریں اور اس کا فیدہ اٹھا ہے کیونکہ اس میں ریوائیڈ کے آپشنز بھی ہیں پچیس سے تیس چینل ہے جس میں سپورٹس، ڈراماز، نیوز جس میں آپ تین گھنٹے تک جو ہے وہ لائیف چینل کو تین گھنٹے تک پیچھے لے جا کر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بڑا سمودھلی چلتا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ اور لائنز ٹیبلز ہیں تو اس کے ساتھ ہی جہاں پر اب کنیکشن اب بہت سے دوست ہیں گے یار میرا چھے ہم بھی کنیکشن ہے تو میں یہ آرٹ ہم بھی کروا کر جو ہے اس چیز کو سمارٹ ٹی وی کو اویل کر لیتا ہوں تو وہ سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کی لائن سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں اگر اس کی لائن سپورٹ کر رہی ہے تو ہی وہ اپنے پہلے پیکج کو اپگریٹ کر رہا ہے اس کے بعد سمارٹ ٹی وی کا آرڈر بک کروائے اگر اس کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ میری لائن سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں تو وہ اپنے ایڈی کے لائنمنٹ سے کنفرم کروائے کہ آپ کی لائن کیسی سپورٹ کر رہی ہے تو ایک تو چیز یہ ہے دوسرا اس کے اوپر چار سے پانچ اوپشنز جو ٹی وی میں ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو اس میں ریوائنڈ کے اوپشن ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈرام 25 to 30 چینلز ایسے ہیں جس کے پچھلے سات دن کے ریکارڈر چینلز جو ہیں وہ آٹومنٹکلی سیف ہو جاتے ہیں لیٹس پوز کہ آج 2 اکتوبر ہے تو آپ پچھلے سات دنوں کے پروگرام جو ہے وہ آرریڈی اس میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں یہ مقصود چینل ہے سب چینلز کے بات میں نہیں کر رہا یہ مقصود چینل ہے جس میں ڈرامات کے نیوز کے اور سپورٹس کے چینلز شامل ہیں لیکن اس میں مرضی سے آپ اپنی ایڈ اور ریموو بھی نہیں کر سکتے جو ہیں وہ وہی رہیں گے آپ ایڈ اور ریموو اس میں نہیں کر سکتے تو اب اس میں اب فرش کہنے کے تھرڈ اکتوبر ہوا تو پچھے سے ایک دن مائنس ہو جائے گا اور اگلا دین کا جو ہے وہ آج کا ریکارڈر اس میں ایڈ اپ ہو جائے گا تو اس طرح کر کے آپ کو یہ آفر جائے وہ مل جاتی ہے جس میں آپ کو یہ دو چیزیں بتاؤں گے یہ جو دو جب آپ سمارٹ ٹی وی جب آپ بائے کرتے ہیں یا لگاو آتا تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کا مین مینیو جو ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو اس پر یہ لکھا ہے ویڈیو آن ٹرینٹ اور ویڈیو آن ٹی وی آن ڈیمانڈ ٹی وی آن ڈیمانڈ میں آتا ہے پچھلے سات دنوں کے پروگرامز ریکارڈر پروگرامز آتے ہیں وہ سیف ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا ویڈیو رینٹ ویڈیو رینٹ میں یہ ای جونیر آ جاتا ہے اور اس میں پاکستانی موویز، انڈین موویز، انگلیش موویز جو ہیں وہ پیڈ ہیں وہ آپ ٹرٹی روپیز پر موویز کے جو ہے وہ چارجز پی کرتے ہیں تو وہ موویز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ اگر میں بات کروں بندلز کی تو اس میں بندلز بھی اویلیویز سکتے ہیں کہ آپ لیٹس پوز آپ تھرٹی تو فورٹی موویز سرین ہنڈر میں بائی کر سکتے ہیں اور آپ مہینے میں وہ موویز دیکھیں لیکن اس چیز کو میں سبسکریبشن کرنے سے آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کی انسبسکرائب کرنا اس کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر منتلی جو ہے وہ بلد کر آتا رہتا ہے اور آپ اس کو انسبسکرائب کرنا اس کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بات کروں کہ آپ آپ اس کے اوپر یوٹیوب چلا سکتے ہیں تو یوٹیوب اس پر بلکل ضرور چلا سکتے ہیں آپ اس پر جو ہے براؤزر کے آپشن آتی ہے انٹرنیٹ براؤزر کی تو اس پر آپ یوٹیوب سرچ کر کے آپ یوٹیوب کے جو ہے وہ تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ریموٹ سے بھی چلانا بہت مشکل ہے کہ آپ یوٹیوب پر کچھ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ریموٹ سے کرنا پڑے گا تو مشکل ہے کافی تو اس کے لئے اس میں کیبورڈ اور ماؤس بھی ڈیوائس میں سمارٹ ٹی وی کے ساتھ یو ایس بی کے دو پورٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ ڈیوائس کے ساتھ یو ایس بی کے تھرو آپ ماؤس اور کیبورڈ لگا لیتا ہے تو آپ کے لئے بڑا ہیزی ہو جاتا ہے یوز کرنا اس کو سرچ کرنا تو یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام چینلز ڈیجیٹل چینلز ہیں اس میں ایس ڈی کوالٹی کے چینلز نہیں ہیں لیکن ڈیجیٹل بھی کیبل سے بڑا اچھا ہے کیبل سے جو ہے وہ چینل سے بڑے اچھے آتے ہیں بڑا سمودلی چلتا ہے اور اگر اس میں پرابلم تب بھی آئے کہ جب آپ کی لائن ویک ہوگی تو ڈسٹرمنس آئے گی ادروائز اگر لائن ٹھیک ہے پروفائر ٹھیک بنی ہے تو آپ کی ڈسٹرمنس نہیں آتی اور بڑا سمودلی جو ہے وہ یہ چینلز چلتے رہتے ہیں اس میں ون ٹوینٹی پلس چینلز ہیں باقی ساتھ آٹھ چینلز کچھ ویرچولی انیورسٹی کے ہیں اس میں کچھ لیکچرز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اسلامیک چینلز بھی ہیں سپورٹس کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بات کروں میں اور مزید فیچر کی اس میں ایک پی ٹی سیل ٹیلی فون کے لیے ایک ایپ دی گئی ہے جو کہ ہنڈر روپیس کی ایپ آپ کو ملتی ہے لیکن آپ سمارٹ ٹی وی جب لیتے ہیں تو اس میں وہ ایپ آپ کو فری ملتی ہے وہ ایپ آپ کے لیے بڑی زبردست ہے اور اس کے بعد اس میں پیرینٹل لاک کی اپشن بہت اچھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو بھی چینل دکھانا چاہتے ہیں اپنی مردی سے آپ اس پر دکھا سکتے ہیں اور جو لاک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں تو اس کا ایک پاسورڈ کا بائی ڈیفالٹ جو لاک پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ ہے آپ کو میں یہیں پہ بتا دے تو اس کا جو آج کل جو ڈیوائسیز آ رہی ہیں سب کا جو بائی ڈیفالٹ پاسورڈ ہے جسے لاک پاسورڈ یا پیرینٹل لاک کا پاسورڈ کہہ سکتے ہیں وہ ہے ٹرپل ون ٹرپل ون سکس ٹائم ون اس کا جو ہے وہ پاسورڈ ہے تا وہ لاک لگا کر بچوں کو جتنا ایڈیا نہیں ہوگا کہ جی پاسورڈ کیا ہے تو یہ لاک لگا کر آپ اس چینل کو جو ہے وہ لاک اور ان لاک بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ کچھ ڈیٹیل یہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو سکس تاؤزنڈ والی چیز بتائی ہے وہ انہوں نے یہاں پہ چھوٹے سے یہ لکھا ہے اور اس میں کوئی پمپلٹ میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے اس کو اگر آپ نے آرڈر بک کرانے ہیں تو اس کو بارہ اٹھارہ یا پھر بارہ اچھتیس پہ اس کو آرڈر بک کرانے سے پہلے آپ ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کی لائن سپورڈ کرتی ہے یا نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر سمارٹ ٹی وی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو تو فیل پری ٹو کونٹیک ویڈ می اور کومنٹس میں بتائیں اس کے لئے میں مزید آپ کے لئے ویڈیوز بناوں گا اور مزید ویڈیو بناتا رہوں گا اپنے لئے آپ کیا خیار کیا مجھے دیں اجازت آپ کا دوست آپ کا بھائی اسمار تینکیو اللہ حافظ